اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں طبیعت آپ لوگی ٹھیک ہیں کبھی کبار کوئی چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ اچھی نہ لگے لیکن جو تنقید سم ٹائم ہوتی ہے وہ تصحیح کیلئے بھی ہوتی ہے تو یہ تو تنقید بالکل بھی نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے ورکر کی آنرشپ لیتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے چاہے وہ تھانے میں پکڑے ہوئے لوگ ہوں تھانے میں جا کر تھانے دار کو الٹا لٹکا کر اپنے لوگ چھڑوا کے لیے آتے تھے یا پھر وہ کسی چینل پر ان کے خلاف کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو وہ اس چینل کا پورا بائی کٹ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اس چینل میں مقصان تحریک انصاف کا کوئی ورکر یا بندہ نہیں جا سکتا تھا جیو کا جب انہوں نے بائی کٹ کیا تو ان کی جو پریس ٹاک میں جیو کا رپورٹر نمائندہ ہوتا تھا وہ اس کو وہاں سے نکال دیتے تھے وہ سوال لیتے تھے آپ کا کس تعلق سے ٹی وی کا کس تعلق کس ٹی وی سے آپ کا تعلق ہے جیو سے آپ کا سوال نہیں لینا سائٹ پہ ہو جائے یہ وہ آنرشپ ہوتی تھی جو لیتے تھے پچھلے پانچ سات دن میں دس دن میں جو چیزیں ہوئی سوشل میڈیا پہ مسلم لکنون کے ساتھ پیار کرنے والے محبت کرنے والے رضا کارانہ طور پر اپنی خدمات مسلم لکنون اور محمد نوازلک صاحب کے ساتھ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جتنا برا رول میڈیا نے اس الیکشن میں مسلم لکنون کے ساتھ کیا ہے میرا خیال ہے کبھی نہیں کیا ہوگا ایک ایک چیز مینج تھی اب سامنے آگئی ہیں باتیں ملک ریاض صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ ان کے ذمہ تھا میڈیا مینج کرنا کہ شروع میں پانچ پرسن پر ایک پرسیپشن بنا دیں کہ جماعت جو ہے وہ جیت رہی ہے بلاول بھوٹا ذرداری جو ہے وہ جیت رہا ہے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا تو میڈیا کا جو نیگیٹیو رول تھا میں یہاں پر پھر نام نہیں لیتا ایک بڑے ادارے کے جو بڑے پرورام کرنے والے انکرز ہیں جو بہت اچھی کسی دور میں اپنا ان کی ریپوٹیشن تھی انہوں نے جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ایک ادارہ کا نام نہیں لے رہا میں یہاں پہ ہر ادارے نے کیا لیکن ایک دو اداروں کے جو بڑے ہیں انہوں نے جو کمال کیا اس کا کوئی توڑ نہیں ہے لیکن پاکستان مسلم لگنون کے میرے جیسے وہ تمام ورکر جنہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا پارٹی کی طرف سے پارٹی کی نمائندی کرتے ہوئے وہ کسی بھی جگہ پہ پارٹی کے کوئی آفیشل عوضہ داران نہیں ہے نہ وہ کسی سوشل میڈیا ٹیم کے حصے دار ہیں لیکن انہوں نے جو کیا وہ سب کے سامنے تھا انہوں نے جس طرح کہتے ہیں نا کہ بلکہ یہ لفظ اگر یوز کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا کا سوفٹوئر اپڈیٹ کر دیا اتنا اپڈیٹ کر دیا کہ میڈیا کو بقیدہ وہ ازاد اور پی ٹی اے ازاد لیدہ کرنے پڑے اور اپنے ان چیزوں پہ وہ ڈیفینس میں چلے گئے یہ کیا کس نے تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ان شیروں نے جو کسی جگہ پہ کوئی عوضہ تو نہیں رکھتے لیکن تڑپ پر بڑی رکھتے ہیں ان کو تکلیف بڑی ہے ان کو نواز شریف سے پیار بڑا ہے جمہوریت سے محبت بڑی ہے لیکن یہاں پہ پرابلم ایک اور ہو جاتا ہے ان کی آنرشپ نہیں لے گئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا گیا مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا جیو کا اور خاص طور پر جو ایک دو پروگرام بڑے ہیں چلے اب حامد میر کا نام ہی لے رہتے ہیں ان کے پروگرام کا بائی کٹ کرنا چاہیے پاکستان مسلم لیگن ان کے کسی بھی رہنما کو اس کے پروگرام میں نہیں جانا چاہیے بپر نہیں دینا چاہیے ان سے بات کرنے چاہیے کہ یہ جو آپ کروئیہ یہ ون وی روئیہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا یہ یہ مہم بھی چلی کہا بھی گیا ان کا سوفٹر اپ ڈیٹ ہو گیا وہ ڈیفینس پہ بھی چلے گیا ان کا جو موڈ ہے وہ بھی تھوڑا سا واپس سرورس ہو گا لیکن اب یہ جو ایک تنقید دوسری کی جاری ہے کہ پاکستان مسلم لیگنون اپنے ان شیروں کو آن کیوں نہیں کرتی جنہوں نے اتنا پریشر ڈالا کہ میڈیا کو چھکنا پڑا اگر دو چار دس دن پندرہ دن بیس دن ان کے پروگرام میں نہ جاتے اگر آپ کا تعلق بھی ہے تو کہہ دیتے کہ ہم لوگ مصروف ہیں بیزی ہیں کسی اور وجہ سے ہلکے میں ہمارا مسئلہ ہے جیتے ہیں تو ہم لوگ حکومت بنا رہے ہیں ہارے ہیں تو اپنے لوگوں کے پاس جا کر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ووٹ کیوں نہیں دیا کوئی پانچ سو پینچر بہانے تھے پروگرام میں نہ جانے کا اور ان کا جو رویہ تھا یہ ہونا بھی چاہیے تھا آنرشپ نہیں لی گئی اپنے ان لوگوں کی جو لوگ یہ جنوں نے جن کی وجہ سے میڈیا جو ہے وہ اتنا مطلب جھک گیا تھا میڈیا جو ہے وہ اتنا مطلب جھک گیا تھا پی ایم ایل این کے سامنے انہوں نے ایک دفعہ جھکا دیا تھا پی ایم ایل این کے ان شیروں نے جو وارئر ہے یہاں پہ جب تک آپ آنرشپ نہیں لیں گے اپنے ورکر کو عزت نہیں دیں گے اپنے ورکر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اپنے پیار ورکر کرنے والوں کو عزت اور احترام نہیں دیں گے تو پھر جو کامیابی ہے اس کے چانس بہت کم ہے سوشل میڈیا پر یہ میرے خیال میں بڑی سادی سی بات ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان کیا کرتا تھا اس کی کامیابی کس چیز میں تھی اور وہ کس طرح کامیاب ہوا کرتا تھا کہ اس کے ورکر اگر دھانے میں پگڑے گئے ہیں تو دھانے سے جا کے چھوڑا کے لے کے آتا تھا اس کی نظر میں اس کے ساتھ کوئی میڈیا ہاؤس زیادی کر رہا تھا تو اس میڈیا ہاؤس کا وہ بلیک آؤٹ کیا کرتا تھا سوالوں کے جواب تک پریس کامفرنس میں نہیں دیا کرتے تھے یہی بات پاکستان مسلم لیگ نین کو اب تھوڑا سا سوچنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کو یا تو ان لوگوں کو بالکل ڈیسون کر دیں کہ ہمارا کسی سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم جانتے نہیں ہیں ہم چاہتے نہیں ہے کہ ہمارا کوئی سوشل میڈیا ہو اور اگر نہیں تو پھر یہ جو لوگ آپ کے لیے فائٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ آپ کے حق کے لیے فائٹ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ یہ روئے ضرور ہیں نواز شریف کے لیے لیکن انہوں نے آپ لوگوں سے کوئی ایسی بات نہیں کی یہ روئے ہیں یہ ان کا حق ہے یہ محبت کرتے ہیں یہ اپنے نواز شریف سے ان کی محبت کو آپ کو کسی بھی طرح سے آپ کے لیے وہ بھی پوزیٹیو ہے اگر میں میں اگر اس قابل ہوں نا میں مددہ کہ میرے پاس کچھ سورس ہوں تو میں یہ نواز شریف کی جو محبت اس رات کو جو لوگ روئے ہیں میرے ٹویٹر پر آکے جائیں سب سے پہلے جو پین ہے وہ رومرز پر اس کو ایک ملین لوگ دیکھ چکے ہیں اس رونے کو بھی کیش کیا جا سکتا ہے اس رونے کو بھی لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلم کی ان کا قائد آج بھی نواز شریفی ہے لیکن یہ چیزیں جب تک نہیں کی جائیں گی جب تک ان لوگوں کو آن نہیں کیا جائے گا جب تک ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جائے مسائل پیدا ہوں گے تو اب تھوڑا سا حکومت میں آنے کے بعد مسائل اور بڑھ جاتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں اور ان چیزوں سے دھیان اور کم ہو جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ اس چیز پر دھیان دینا پڑے گا کہ جو لوگ آپ کے لیے مار کھاتے ہیں جو لوگ آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جو لوگ آپ کے لیے صبح شام زلو خوار ہوتے ہیں جو ماں و بہنوں کی گالیاں کھاتے ہیں وہ صرف اس لیے کھاتے ہیں اور جو آپ کا موقف اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو غلطی کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے بھی ہے سمجھاتے ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے اور یہ بڑی پوزیٹیو بحث ہے نا جی اگر آپ کا کاپارٹی کا کوئی بھی لیڈر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جیسے جیسے تو اس کے پر پوزیٹیو تنقید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے وہ سیکھنا چاہیے لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں بڑی لائن بولنے لگا ہوں دو چیزیں ہوتی ہیں یا ہم جیت جاتے ہیں یا پھر ہم سیکھ لیتے ہیں دوبارہ ریپیٹ کروں گا یا ہم جیت جاتے ہیں یا ہم سیکھ لیتے ہیں دو ہی چیزیں ہیں اگر جیت گئے ہیں تو ہم لڑی اس لیے رہے تھے کہ ہم لوگوں نے جیتنا ہے تو ہم جیت گئے اور اگر ہم نہیں جیتے تو اس ہار سے ہم سیکھ لیتے ہیں اور اگر اس ہار سے ہم سیکھ لیں تو اگلی دفعہ ہم ضرور جیت جائیں گے لیکن اگر ہم نے ہار سے سیکھنا نہیں ہے تو پھر ہمارا نہ جیتنا کسی کام کا نہ ہمارا کسی کام کا جیتنا تو جیت گئے اور ہار جو ہے وہ تو آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس سے سیکھ جائیں اور انشاءاللہ آپ اگلی دفعہ جیت جائیں گی مرے خیال میں یہ دکھ جو ہے بڑا جائز دکھ ہے یہ دکھ جو ہے جو لوگوں نے آواز اٹھائی میڈیا کو جھکایا میڈیا کو واپس رورس مارنا پڑا میڈیا کو بہت ساری چیزیں چین کرنی پڑی میڈیا کو اپنے روئیے پر بھی کسی حد تک معافی مانگنی پڑی لیکن اگر کچھ دنوں کے لیے اس میڈیا کو وہ سبق سکھایا جاتا ان سے بات کی جاتی کہ جو اب ون وی ٹریفک چلاتے ہیں یہ اب نہیں چلے گی تو میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہوتا بہت اچھا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا وہ لوگ ایک دفعہ پھر ڈیسرپانٹڈ ہوئے جن لوگ کے ساتھ کھڑا ہونے چاہیے تھا ایک دفعہ وہ ان کو پھر دکھ ملا ان کو پھر تکلیف ملی اور یہ بار بار جب ہم کرتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں وہ سیریس نہیں لیتے ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی کہیں سے اطراض اٹھا رہ رہا ہے کوئی کہتا ہے میں نے تب کام کرنا شروع کیا تھا تب میں نے یہ بات سمجھائی تھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو دیکھیں یہ پوزیٹیو چیزیں ہیں یہ بھلے کے لیے چیزیں ہیں جو تنقید کی جاتی ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈریکشن رائٹ ہے یہ لے لیں یہاں سے اب آپ کو کوئی رستہ بتا رہا ہے یا یہاں سے آپ شورٹ کٹ کر کے ایسے پندرہ منٹ میں پہنچ جائیں گے لیکن آپ کی ضد یہی ہے کیونکہ میں تو پچھلے پچیس سال سے یہ گھنٹے کے رستے پہ جا رہے ہیں تو وہ آپ کی تباہی ہے پیٹرول آپ کا زیادہ لگے گا ٹائم آپ کا زیادہ ضائع ہوگا گاڑی مالج آپ کے چلائے گی یہ بہت سارے مسئلے میں سائل ہوں گے اور ہو سکتا ہے جس کام کیلئے جا رہے ہیں اس رستے سے جاتے وہ کام نکلی نہ جائے عمران خان صاحب بہت ساری باتوں میں ایسے ہیں کہ انہوں نے کام ہی اس پر کیا ہے جیسے کہ یہ بتایا ہے نا کہ انہوں نے دیکھیں اپنے ورکروں کو بھی ہونرشپ لیتے تھے اور جب وہ ورکروں کو دیکھتے تھے کہ یہ اس قابل ہے آئی ٹی منسٹر تک انہوں نے اپنا ورکر بنا دیا آئی ٹی منسٹر تک اپنا ورکر بنا دیا تو یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی ان لوگوں کو لوپ میں لینا پڑے گا جو آپ کے لیے بڑی دکھ اور تکلیف رکھتے ہیں اور ان کی آنرشپ قبول کرنی پڑے گی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں بہت بڑا عالمیہ ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا جلو یہاں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں عمران خان صاحب کو کہا جا رہا جی کہ بہت زیادہ ووٹ پڑا ہے میں ایک بات بتاؤں عمران خان کا سلوگن کیا تھا نعرہ کیا تھا ظلم کا جو بدلہ ہے وہ ووٹ سے لیں گے نہ اس نے کوئی موٹری بنانے کا وعدہ کیا ہے نہ عمران خان نے کوئی یونیورسٹی بنانے کا وعدہ کیا منشوری کوئی نہیں عمران خان کا سنگل نعرہ تھا کہ ہم لوگ ووٹ سے ظلم کا بدلہ لیں گے اب میں ذرا آپ کو پختون بھائیوں کی ذرا سائکی بتا دوں ان کا کلچر ہے وہ دشمنی میں بہت آگے جاتے ہیں وہ بدلہ لینے پر یقین رکھتے ہیں بدلہ لینے پر یقین رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی چار چار ساتھ ساتھ نسلوں تک دشمنی چلتی ہے اور وہ ایک کے بدلے چار مار کر دس مروانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ بدلہ وہ لے کے چھوڑتے ہیں عمران خان نے کیا کیا ٹارگٹ کیا اس معصوم قوم کو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم نے بدلہ لینا ہے اور بدلہ لینے میں وہ ماسٹر ہیں اب وہ نکلیں انہوں نے یہ جو وو اور علیہ لینے کو ووڈ نہیں دیا کسی یونیورسٹی کو ووڈ نہیں دیا انہوں نے بدلے کو ووڈ دیا اب اندازع کریں کہ عمران خان صاحب آپ سے کتنے سٹیپ آگے ہیں عمران خان صاحب کتنی زیادہ آگے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو قوم ہے نا یہ قوم اس پہ نکلے گی کیونکہ یہ بدلہ لینے پر ایسے ہوا ہے اور آپ دیکھ لیں آپ کے سامنی ہیں کیونکہ نے بدلہ لیا ہے تو یہ جو سائیکی ہے آپ کو سمجھنی پڑے گی کام کے ساتھ ساتھ آپ کو اس طرف دھیان دینا پڑے گا اور جو آپ کے ورکر ہیں ان کو آن کرنا پڑے گا یہ میرا پورا پورے کا پورا اس چھوٹی سی آپ کے بات کے ساتھ آپ لوگوں سے جو بات کی ہے اس کا پورے کا پورا ایک موٹو ایک ایک اس بات کرنے ساتھ جو ورکر ہیں اس کی آنڈرشپ لینی پڑے گی ہر قسم کے ورکر کے وہ سوشل میڈیا کا ورکر ہے وہ گھونڈ کا ورکر ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونے پڑے گا ورکر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ورکر کو عزت نہیں دیں گے ورکر کا خیال نہیں رکھیں گے اور وہ جو آپ کے لیے فائٹ کر رہا لڑائی لڑا ہے وہ آخری مورچے پہ لڑائی ہے آپ کی نائنٹی ایٹ پہ چلی گی اور آپ پیچھے سے ہٹ جائیں گے اونرشپ نہیں لیں گی کہ اس کا نائنٹی نائن پہ پہنچنا نہ ممکن ہے وہ کامیاب ہو کر بھی ناکام ہو جائے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ تعالیٰ کے ذاتہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں پھر آپ سے بات ہوگی اجازت دیں خدا حافظ